آج کا ہمارا قویسٹن پی پی ایسی دو ہزار بائیس کے پیپر میں سے ہے اور اس قویسٹن میں کافی سارے جو کونسپٹس ہیں اس کو کمبائن کر دیا گیا ہے تو یہ انتہائی انٹرسٹنگ قویسٹن ہے اب سب سے پہلے ہم قویسٹن ریڈ آؤٹ کرتے ہیں پانچ نمبر ہیں ان کا مین ایوریج انیتھیمیٹک مین سب ایک بات ہے تین نمبر اس میں سے یہ ہیں تو باقی دو نمبر فائنڈ کرنے ہیں اور ان کی ریشو ایک اور تین سے ہونی چاہیے تو جب بھی اس طرح کا کوئیسٹن آئے جو بہت زیادہ لینکتی ہو تو ہم اس کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو یہ انتہائی ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے پارٹس میں کوئسٹن بنتے جاتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارے پاس ایک سنٹینس ہے کہ دمین اور فائیف نمبر اس تھرٹی فور تو ایوریج یا مین ہمارے پاس ہے سمیشن ایکس اوور این مین ان کا ہے تھرٹی فور نمبر ہے پانچ تو اب ایزی لی جو ہے وہ ہم ان کا سم جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں ون سیونٹی تو سب سے پہلے ہم نے پہلا فکرہ دیکھا کہ ان کی ایوریج یا ان کا مین تھرٹی فور ہے تو ان سب کا جو سم ہوگا وہ آئے گا ون سیونٹی اب اس کے بعد تین نمبر اس نے خود ہمیں بتا دیئے ایک نمبر ہے ٹونٹی نائن ایک نمبر ہے ٹونٹی سکس اور ایک نمبر ہے ٹھٹی فائیف ہم سب کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہوگا نائنٹی ٹونٹی سکس پلس ٹونٹی نائن ہمارے پاس ہو جائے گا اب یہ تین نمبر تو اس میں ہمارے پاس یہ ہیں باقی بچتے ہیں دو نمبر اب ان کی ویلیو نکالنے کے لیے ہم اس میں سے ٹوٹل ون سیونٹی ہیں تین نمبر ہمیں پتہ ہیں تو باقی ہمارے پاس بچ گیا ایٹی اب پہلی لائن بھی ہم نے سال کر لی دوسری سے بھی ہم نے جو ریزرڈ لینے تھے لے لیے اب سیمپل ہمارے پاس کوئیسٹن ہے کہ ایٹی کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ون ریشو تھری میں جب بھی ریشو والا کوئیسٹن ہوتا ہے تو ایک جمعہ تین ایک کے تین حصے ہیں ایک کا ایک حصہ تو ٹوٹل پارٹس اس کے ہیں فور نمبر ہے ہمارے پاس ایٹی تو ایٹی ڈیوائیڈ بائی فور ایک حصہ جو ہے وہ ٹوئنٹی کا ہے ٹوئنٹی ملٹیپلائیڈ بائی ون ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی ملٹیپلائیڈ بائی تھری ایک ایک نمبر ہمارے پاس بیس ہوگا اور دوسرا نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس سکسٹی ہوگا اب اگر ہم اس سارے پروسس سے بچنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یا اس میں ہمیں کنفیون ہو رہی ہے تو اب یہ سارا میتھڈ اگر آپ کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ریورس کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی بجائے جیسے ہمارے پاس اپشن دی ہوں گے ظاہری سی بات ہے اپشن میں دو نمبر دیے ہوں گے تو اور اس میں کچھ سیکونس نہیں ہے کہ ہمارے پاس کون سا پہلا لارجر ہے یا گریٹر ہے تو اگر آپ اپشن دیکھیں گے تو آپ کو اپشن کچھ اس طرح سے ملیں گے کہ اے اس ایکوال ٹو ٹین ڈ سیونٹی بی اس ایکوال ٹو ٹونٹی سکسٹی اور سی جو ہے وہ ہمارے پاس تھرٹی فیفٹی اور ڈ ہمارے پاس ہے تھرٹی فائیف اینڈ فارٹی فائیف سم تو سب کا ہی ایٹی بن رہا ہے یہ چیز تو آلریڈی انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ اس طرح سے وہ ہمیں نہیں دے گا ہمیں دیکھنے ہیں اس میں سے کون سے نمبر ایک اور تین کی ریشو میں ہے سب نمبر کو آپ لکھتے جائیں آپ پاسپیپر میں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ایزیلی سالو کر سکتے ہیں اس کو اگر ہم ریشو میں لکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے one ریشو سیون it means یہ ہمارا required نہیں ہے یہ ہمارے پاس ہے twenty into sixty one ریشو three اس نمبر کو لکھیں تو یہ ہمارے پاس three ریشو five اور یہ نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس seven ratio nine تو question میں جو وہ ہمیں given ہے one ratio three تو آپ اس طرح سے بھی پوری calculation سے بچ کے simple reversal method میں جو ہے یا آپ elimination method کہہ لیں تو آپ اس میں eliminate کر کے صرف اپنے answer کو point out کر سکتے ہیں math just manipulation of numbers ہے اس میں ہم number کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو next ہم ہے وہ ہم FPSC کے حوالے سے FIA کے exam کے لئے especially اس کے پاس ویپر اور جو major concept important ہے ان کو شروع کریں گے